بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کلیم میں ہم بات کریں گے کہ کپاس میں آج کل غلابی سونڈی کا حملہ دیکھنے کو مر رہا ہے تو بہت سے کسان بھائی اس کے بارے میں پریشان ہیں تو غلابی سونڈی کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ پھولوں کے اوپر آتی ہے تو پھولوں کو مدانی نمہ بنا دیتی ہے تو جب آپ فیلڈ میں داخل ہوں گے تو جب آپ کو مدانی نمہ پھول نظر آئے گا تو آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا تو وہ جو پھول ہے وہ مدانی نمہ ہو کے گر جائے گا کرنا شروع ہو جائے گا تو جب یہ ٹینڈے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اوپر بار آپ کو ہلکے سے ڈاٹ نشان نظر آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو کس راکھ نظر نہیں آئے گا جس سے یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ غلابی سونڈی ٹینڈے کے اندر مجود ہے یا نہیں ہے تو وہ اندر ہی وہ اس کی جو لنٹ ہے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور جو ٹینڈا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے تو وہ ٹینڈا اوپن ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کچھ ہوگا تو وہ اوپن ہوگا نا تو اس کا جو نقصان ہے یہ آج کل جو نان بیٹیز ورائٹی ہیں اور بیٹی ورائٹی ہیں ان کے اوپر دیکھنے کو مر رہا ہے تو جو ٹرپل جین ورائٹی ہیں ان کے اوپر حملہ بہت کم ہے کہیں کہیں پہ دیکھنے کو مر رہا ہے تو میرا فارمر کمیونٹی کو جی پیغام ہے کہ اگر آپ اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو آپ تقریباً دو سپری آپ غلابی سونڈی کے لازمی کریں تو اگر آپ سپری کریں گے تو آپ جو غلابی سونڈی کے حملے سے بچ جائیں گے اور آپ کی پیداوار بھی اچھی آئے گی شائیڈنگ کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے وہ آپ آٹس ایمل فی اکڑ کے ساتھ سے سپری کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کی پیداوار بھی اچھی آئے گی تھینک کیو ویری مچ اللہ حافظ